بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان ریسپی جس کا نام ہے مسور کی ڈال کا حلوہ مسور کی ڈال کے لیے جو ہمیں انگریڈنز ضرورت ہیں وہ یہ ہیں مسور کی ڈال ایک کلو اور جس میں میں نے بگویا ہے دودھ ڈیٹھ کلو ہے آئل ایک بڑا کپ سبسل آلچی چار ادد چینی ایک کلو سے تھوڑی سی کم ہے کیونکہ چینی جو دال مسور ہے وہ ایک کلو ہے تو چینی تھوڑی سی کم ڈال لیے میں نے ناریل گارنش کے لیے کشمش گارنش کے لیے خویا گارنش کے لیے بادام گارنش کے لیے سب سے پہلے میں کڑائی میں آئل شامل کروں گی میں نے اسی چاس میں آنی ہے تو اس کے ساتھ میں پانی بھی شامل کروں گی اور چینی بھی پانی ایک گلاس نینے آپ نے اب چینی شامل کروں گی جب آپ چاس پناتے ہیں تو بہت زیادہ نہ پکائیں کہ یہ جل جائے جب آپ سمجھیں کہ گاڑی ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ بند رہی ہے تیار ہو گئی ہے اب دیکھو یہ چاس پک رہی ہے جب چاس پک جائے گی تو اس میں باقی ایزہ باد میں شامل کریں گی جب چاس پک گی پھر اب میں نے اس میں مصور کی داز جو میں نے دودھ نہیں بھگوئی تھی وہ میں نے شامل کر دیئے جب یہ پک جائے گی تھوڑی بہت پھر اسے بعد میں نے باقی ایزہ باد میں شامل کروں گی ہلوہ بالکل تیار ہو گیا تھا آئے سائٹ پہ آئے تب میں نے اس میں گانش کی ہوئی سب آئیزہ ڈرائی فروٹ شامل کر دیئے اب میں اسے پلیٹ میں سرب کروں گی اب ہمارے لزیز اور مزے دار دار مسور کا حلوہ تیار ہو گیا ہے ریسپی ضرور ٹرائے کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کی ساتھ میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ